ہلو دوستو سواگت آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل پہ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے آپ پی ٹی ایم کا استعمال کر کے اپنی کسی بھی گاڑی کے لیے فاسٹ ٹیک کو بائی کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پی ٹی ایم کا جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لیا ہے یہاں پہ اوپر دائی طرف میں سرچ باکس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں فاسٹ ٹیک بائی لکھوں گا اور جیسے ہی میں سرچ کو کلک کروں گا یہاں پہ مجھے الگ الگ طریقے کے فاسٹ ٹیک دیکھنے کو ملیں گے جو کی الگ الگ ویکل پہ لگایا جانے کے لیے بنائے گئے ہیں جیسے کی یہ فرشٹ والا ہے جو کی کار کیلئے بنایا گیا ہے اس میں لکھا بھی ہے کار جیپ وین کلاس فور ویکلز اور جو سیکنڈ والا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کمرشل ویکل مطلب جو چھوٹی کمرشل ویکل ہوتی ہے ان کے لیے اور ویسی الگ الگ طریقے کے فاسٹ ٹیک یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلیے فرشٹ والا اپسن سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی کار کیلئے بائی کرنا ہے تو آپ کو بھی اسی اپسن کو کلک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کار جیپ وین اور کلاس فور ویکل پہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنی گاڑی کا ریشٹریشن نمبر ڈالنا ہے اور جسٹ ویکل ریشٹریشن نمبر کے نیچے آپ کو آپ کے گاڑی کی آرسی کارڈ جو ہوتی ہے جو آرسی کارڈ جس کو بولتے ہیں ریشٹریشن کارڈ بھی بولتے ہیں اس کی فوٹو کلک کر لینی ہے ایک سامنے کی اور ایک پیچھے کی اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو بھی اس میں لکھا ہے اس فوٹو میں صاف صاف دکھائی دے اور ایک چیز اور ہے کہ اس فوٹو کی جو سائز ہے وہ دو ایم بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اس میں فرنٹ سائٹ کی اور بیک سائٹ کی الگ الگ اپلوڈ کرنی ہے یہ فرشٹ والے باکس میں آپ کو فرنٹ سائٹ کی اپلوڈ کرنی ہے اور سیکنڈ والے باکس میں آپ کو پیچھے کی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فوٹوز اپلوڈ کر دی ہیں یہ فرنٹ آرسی کا فوٹو ہے اور یہ بیک کا سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ نیچے فیس وغیرہ دی گئی ہے جس میں 84 روپے پلس 15 روپے مطلب ٹوٹل 100 روپے ٹیک کا فیس ہے اور 500 روپے اس کے اندر بیلنس ملنے والا ہے مطلب کی ٹوٹل 350 روپے چارج کیے جا رہے ہیں یہاں نیچے کچھ آفر وغیرہ بتائے گئے ہیں جس میں 10 روپے کیس بیک دیا جا رہا ہے کچھ یوزر کو یہاں پہ الگ طرح کا کیس بیک بھی مل سکتا ہے ایون کچھ لوگوں کو 100 روپے تک کیس بیک بھی مل چکے ہیں مطلب کی اگر 100 روپے کا کیس بیک مل گیا اور 200 روپے آپ کے فاس ٹیگ میں ہیں تو ایک طرح سے آپ کا جو فاس ٹیگ ہے وہ فری ہو گیا تو چلیے یہاں پہ ہم اس والے آفر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیچے یہاں پہ delivery address لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو address add کرنا ہے یہاں پہ میں نے already add کیا ہوا ہے تو ہم simply buy for 350 روپیز پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارا address ہو کر رہا ہے جس پہ ہمارا فاس ٹیگ delivered ہوگا اور اس میں mobile number وغیرہ pin code وغیرہ سہی سہی دینی ہے اور جیسے ہی آپ پیمنٹ کریں گے آپ کو اس طرح کا سکرین دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو لکھا ہوگا کہ پی ٹی ایم فاس ٹیگ پرچیسٹ سکسیس پھولی یہاں پہ نیچے amount دیا ہوا ہے اور یہاں نیچے view details پہ کلک کر کے آپ باقی information دیکھ سکتے ہیں آپ کے order سے related جو آپ نے فاس ٹیگ order کیا ہے یہاں پہ اوپر delivery date دیا گیا ہے کہ کس date تک آپ کا جو فاس ٹیگ ہے آپ کے گھر پہ delivered ہو جائے گا نیچے address دیا گیا ہے اور کس account سے آپ نے payment کیا ہے payment کی information بھی نیچے دی گئی ہے اور یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ what's next مطلب کی جب بھی آپ کو فاس ٹیگ ملے گا تو آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ fix your فاس ٹیگ on windshield مطلب کی جو آپ کے car کا سامنے کا glass ہوتا ہے اس میں فاس ٹیگ کو چپکا دینا ہے اور اس میں جو second option ہے وہ یہ ہے کہ how to recharge مطلب اس فاس ٹیگ کو آپ کیسے recharge کریں گے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو بھی پیسہ ہے جو فاس ٹیگ کے اندر رہے گا وہ آپ کے پی ٹی ایم والٹ کے اندر save رہے گا مطلب کی آپ یہاں پی ٹی ایم والٹ کا استعمال کر کے اس پیسے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہاں سے recharge بھی کر سکتے ہیں اور وہیں سے وہ پیسہ ٹول لاکے پر cut بھی جائے گا تو آپ اپنی ضرورت کی حضاب سے پی ٹی ایم والٹ میں پیسے رکھ سکتے ہیں اور فاس ٹیگ کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو جو بھی پیسے رہنے والے ہیں آپ کے پی ٹی ایم والٹ میں رہیں گے اور اس کا استعمال کر کے آپ اپنے پیسے کو منیٹر بھی کر سکتے ہیں اس کی ہشٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس کی سٹول لاکے پر کتنے پیسے کٹے ہیں اور وہیں سے آپ recharge بھی کر سکتے ہیں دوستو فاس ٹیگ کو buy کرنے کے کچھ ہی سمائے بعد وہ جو ٹیگ ہے ہمارے اکاؤنٹ میں سیو ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ جو ٹیگ ہے وہ ڈیلیورڈ ہونے میں کچھ سمائے لگ سکتا ہے لیکن جو ہمارے جو ٹیگ ہم نے پرچیس کیا ہے وہ buy کرنے کے کچھ ہی سمائے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جس کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کو یہاں سرچ پر کلک کرنا ہے اور لکھنا ہے فاس ٹیگ اور یہاں پر آپ کو کچھ آپسن دیکھیں گے آپ کے فاس ٹیگ سے ریلیٹڈ جیسے پہلا آپشن ہے ایڈ منی ٹو فاس ٹیگ اور جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ والا ہے اس آپشن کا استعمال کر کے آپ اپنے فاس ٹیگ کو منیج کر سکتے ہیں اس کے ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹول ناکوں پر آپ کے کتنے پیسے گھٹے ہیں آپ ریچارج کر سکتے ہیں اور جو آپ کے فاس ٹیگ کی آئی ڈی وغیرہ ہے اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فاس ٹیگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ویڈیو پیٹی ایم کے فاس ٹیگ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال یا سجھا ہوئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں Thank you for watching